مزائل دنیا کے جدید ترین مزائل ٹیکنولنجی موجود ہے دنیا میں نیوکلئر ٹیکنولنجی کی روک تھام کے لئے کئی بار قوام متحدہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے معاہدے بھی کیے مگر بدقسمتی سے ان معاہدوں پر عمل درامت نہ ہو سکا اب بھی روس امریکہ اور چین میں بڑی تعداد میں مزائل اور جہری ہتھیار موجود ہیں بلکہ ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ ان کو اپگریڈ بھی کیا جاتا ہے یہ مزائل اتنے خطرناک ہیں کہ پلک جھپکتے یہ نہ صرف ایک ملک بلکہ پورے بریازم کو مٹا سکتے ہیں امریکہ نے جب جنگ عظیم دوم میں ہیروشیما اور ناغا ساکی پر نیوکلئر بم گرایا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر راک کے دیر میں تبدیل ہو گیا تھا بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ ستر سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں ناظرین اب تو ٹیکنولنجی بھی بہت جدید ہو چکی ہے اگر خودانہ خاصتہ اب کوئی ملک نیوکلئر ہتھیار کا استعمال کرتا ہے تو اس سے جو نقصان ہوگا اس کے بارے میں انسانی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا اس لحے کیسے دوڑ میں روس سب سے زیادہ اور جدید ترین ٹیکنولنجی کا مالک ہے اس کے بعد چائنہ اور امریکہ اور اسرائیل کی باری آتی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد روس اور امریکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی ملک کی دفاعی صلاحیت کا اندازہ اس کے نیوکلئر ٹیکنولنجی کی طاقت سے لگایا جا سکتا ہے جس ملک کے پاس جتنے زیادہ نیوکلئر میزائل ہیں وہ ملک اتنا ہی طاقتوار تصور کیا جاتا ہے ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے احباب جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے سب سے پہلے مل سکیں ناظرین محترم دسویں نمبر پر تیز ترین اور پاورفل میزائل کے اگر بات کریں تو لینر آر ٹوئنٹی نائن آر ایم یو ٹو ہے جسے سب سے طاقتور سبمرائن نے لانچ کیا اس کی زیادہ سے زیادہ رینج بارہ ہزار کلومیٹر ہے اور اسی دوہزار چودہ میں روسی بحریہ کے حوالے کیا گیا تھا یہ مزائل بیک وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ تین قسم کے لیکویڈ سے چلنے والا مزائل ہے یہ دنیا کے کسی بھی انٹی بلیسٹک مزائل سسٹم میں سراخ کر سکتا ہے یہ مزائل اپنی نویت کا سب سے طاقتور مزائل ہے جو اپنے ساتھ بارہ نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے نویل نمبر پر طاقتور اور تیز ترین مزائل کی بات کریں تو وہ ڈی ایف فائیو ہے یہ زمین پر کسی بھی جگہ پر تیعونات کیا جا سکتا ہے اس کی آپریشنل رینج زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار کلومیٹر ہے اور اس کی رفتار چھبیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور اگر اس کی رفتار کی بات کی جائے تو اس کی رفتار چھبیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کا وزن ایک سو تریاسی ٹن ہے اسے ابھی تک اپگریڈ کیا جا رہا ہے چینی سے زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے یہ واحد مزائل ہے جس نے امریکہ کو دھمکیاں میز لہجے میں للکا رہا ہے دوستو آٹھویں نمبر کی بات کی جائے تو آٹھویں نمبر پر طاقتور ترین مزائل کی بات کریں تو ایس ایل بی ایم نسل کا ایم فیفٹی ون ہے جسے دوہزار دس میں فرانسی بہریہ کے حوالے کیا گیا اس کی آپریشنل رینج زیادہ سے زیادہ یارہ ہزار کلومیٹر ہے کا وزن بنجا ہزار کلو گرام ہے اس حدف کو نشانہ بنانے کے لیے طاقتور نیو گیشن اور کمپیوٹر سسٹم سے لیس کیا گیا ہے یہ ایک ایسا مزائل ہے جو چھے سے دس بھاری وارہیڈ سے بھی لیس ہو سکتا ہے ساتھوے نمبر پر طاقتور مزائل سمارٹ ایس ٹو ایٹ ہے یہ روس کا تیار کردہ انتہائی وزنی ایک انٹر کوانٹنینٹل بلیک لیس مزائل ہے اس کا وزن دو سو آٹھ ٹن سے بھی زیادہ ہے اس کی رینج اٹھارہ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اس کی رفتار پچیس ہزار پانسو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں روسی صدر پیوٹن نے چھے نئے سٹریٹیجک ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی تعروف کروایا یہ کسی بھی انٹی مزائل سسٹم کا مقابلہ کر سکتا ہے چھتے نمبر پر اگر کوئی طاقتور مزائل کی بات کرے تو وہ جیو کلیر تھری ہے یہ اسرائیلی تیار کردہ مزائل ہے اسے دو ہزار گیارہ میں مطارف کرایا گیا تھا ایک خیال کے مطابق اس کی رینج چھے ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے لیکن کانگرس نے نفی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی رینج یارہ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے یہ ایک ہزار کلو گرام سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بھی انٹی مزائل سسٹم کو شکست دیکھ سکتا ہے پانچویں نمبر پر اگر طاقتور ترین مزائل کی بات کریں تو وہ ٹریلن ٹو ایم جی وان تھری تھری ہے یہ دنیا کے سب سے طاقتور مرائن کا لانچ کردہ مزائل ہے اسے نائنٹین ایٹی تھری میں تیار کیا گیا اور نائنٹین ایٹی نائن میں امریکی بہریہ کے حوالے کیا گیا اس وقت سے اب تک اس کے ایک سو پچاس سے زائد کامیاب تجربے کیے جا چکے ہیں جو تھے نمبر پر طاقتور ترین مزائل ڈی ایف فور ون ہے یہ ایک چائنی مزائل ہے چھے اگرس دوہزار پندرہ میں اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور دوہزار سترہ میں یہ چینی بہریہ کے حوالے کر دیا گیا اس کی جینج پندرہ ہزار کلومیٹر ہے اس کا وزن اسی ہزار کلو گرام ہے اور یہ اپنے ساتھ بارہ نیوکلئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کی اگر رفتار کی بات کی جائے تو اس کی رفتار تیس ہزار چھے سو چھبیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے تیسرے نمبر پر اگر طاقتور ترین مزائل کی بات کی جائے تو وہ آر ایس ٹو فور ہے جو کہ روسی تیار کردہ ہے اس سے دوہزار دس میں پیش کیا گیا اور یہ بیک وقت دس جگہ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا وزن انسٹھ ہزار چھے سو کلو گرام ہے اور اس کی رینج بارہ ہزار کلومیٹر اور اس کی رفتار چوبیس ہزار پانسو کلومیٹر فی گھنٹا ہے دوسرے نمبر پر طاقتور ترین مزائل کے اگر بات کریں تو وہ ایم جی ایم تھری جی مین مرڈ ہے یہ واحد امریکن مزائل ہے جو لانگ رینج کے لیے تیار کیا گیا ہے یہ امریکہ سے دوسرے بریازموں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ دنیا کا دوسرا طاقتور ترین بریازم آئی سی بی ایم مزائل ہے جو کہ روس کے آر پار تھری سکس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے امریکہ کے پاس اس وقت چار سو سے زائر ریزر میں پڑے ہوئے ہیں اس کی رینج تیرہ ہزار کلومیٹر ہے اور اگر ناظرین سب سے ٹاپ پر طاقتور ترین مزائل کی بات کریں تو وہ آر تھری سکس ایم ٹو ہے یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین بریازمی بلاسٹک مزائل ہے زیادہ سے زیادہ مزائل بنانے کی دوڑ میں اس سے سویت یونین نے کولڈ وار میں تیار کیا تھا اس مزائل کی رینج سولہ سو کلومیٹر ہے یہ دس سے زیادہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر روس اس کی تعداد کو مزید اب گریڈ کر رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مزائل امریکہ کو ایک جھٹکے میں مٹا سکتا ہے اور اسے رکنا ممکن نہیں ہے ناظرین آپ نے دنیا کے طاقتور ترین مزائلوں کے بارے میں جانا مگر ان میں پاکستانی شاہین کا نام نہیں آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دفاع کمزور ہے شاہین تھری اپنی نویت کا بہترین مزائل ہے یہ نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل کو بھی نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور بھارت کے پاس ایسی انٹی بلاسٹک مزائل ٹیکنولنجی مجود نہیں ہے جو شاہین تھری کو روک سکے اس کا پہلا کامیاب تجربہ نو مارچ 2015 میں کیا گیا اور پاکستانی ائر فورس کو سونپ دیا گیا اس کی سب سے بہترین بات یہ بھی ہے کہ یہ حدف کو نشانہ بنانے کے لیے زگ زگ سفر کرتا ہے جیسے کسی بھی انٹی بلاسٹک مزائل سسٹم سے روکنا انتہائی مشکل ترین کام ہے اور یہ دشمن کی آنکھوں میں دھوان جونگ کر حدف کو سانے سے نشانہ بنا سکتا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ناظرین آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی ویڈیو یہاں تک تھی ممید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے تمام سوشل میڈیا گروپس میں ویڈس اپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھنے کا شکریہ اللہ نگے بان